بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں اکرہ خان اور آج آپ کے لئے لے کر رہی ہوں اتنی زیادہ مزے کی ریسپی تو آج ہم بنائیں گے املی اور آلو بخارے کا بہت ہی مزے کا شربت اور ساتھ ہی ساتھ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آلو بخارے اور املی کے ہیلتھ بینیفٹس کے بارے میں اچھا یہ جو آلو بخارہ ہے یہ آپ کے خون کی کمی کو دور کرتا ہے مطلب آئرن کی جو دیفیشنسی ہے یہ نہ صرف ویٹ لوز میں ہلپ کرتا ہے بلکہ یہ میتھے کی جو کریونگ ہوتی ہے اس کو بھی ارجسٹ کرتا ہے اس میں جو ہے وہ ویٹیمن سی کا اچھا سورس ہے پوٹاشیم کا اچھا سورس ہے یہ خون کی کمی نہیں ہونے دیتا کیونکہ یہ آئرن کا نیچرل سورس ہے آلو بخارہ جن لوگوں کو کونسی پیشن کا مسئلہ ہے وہ ایک کلاس نیم گرم پانی کے ساتھ اس کے دو دانے کھائیں گے نا تو اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ ان کو فائدہ ہوگا اور جن لوگوں کا بلڈ پریشر مینٹین نہیں رہتا تو یہ ان کے لئے بھی بہت زیادہ اچھا ہے اور اگر آپ کو خون کی کمی ہے یا کونسی پیشنٹ ہے تو یہ آپ کے لئے آپ اس کا استعمال جو ہے نا وہ نیحار مو کریں یہ بہت زیادہ فائدہ دے گا آپ کو دیکھیں یہ املی ہے اور املی کا جو شربت ہے وہ جگر کی کرمی کو دور کرتا ہے املی آلو بخارے کا شربت املی ہماری صحت کے لئے بہت فائدہ مند ہوتی ہے لیکن اس میں ہونے والے فائدوں کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں املی میں وائٹامین سی وائٹامین بی وائٹامین ای کیلچیم آئرن فائبر مطلب کہ یہ جو ہے نا یہ وائٹامینز اور منرلز اس میں جو ہے نا وہ بھرپور مقتار میں پائے جاتی ہیں اور یہ میدے کی گرمی کو دور کرتی ہے جگر کی گرمی کو دور کرتی ہے ہمارے خون کو صاف کرتی ہے بلڈ پرشر کو بھی کنٹرول کرتی ہے اور اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو املی کا استعمال ضرور کریں املی کا استعمال بوڈی میں فائد کو بند کرتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے ایک پاول کے اندر املی کو جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اور جو یہ آلو بخارے کے ہیں دانیں ان کو بھی جو ہے ایک پاول میں ہی ایڈ کر دیں گے اسی والے میں دیکھیں اس طرح سے اب اس میں جو ہے وہ آپ نے تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے ایک کلاس پانی ایڈ کر دیں اس سے پہلے جو ہے وہ آپ اس کو ہلکا ہلکا سا جو ہے وہ سیپرٹ کر لیں املی کو تاکہ یہ اچھے سے جو ہے یہ بھیگ جائے تو یہ دیکھیں اس میں جو ہے میں نے ایک کلاس پانی ایڈ کیا تھا ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے ہم پان سے چھے گھنتے کے لیے بھگو کر رکھیں گے جس سے کیا ہوگا کہ یہ جو جو آلو بخارہ اور امڈیا بہت زیادہ سوفٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس کو میں رکھ دیتی ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر پان سے چھے گھنے آرز ہو گئے تھے بھگے ہوئے ان دونوں چیزوں کو تو اس سے کیا ہوا ہے کہ یہ دیکھیں کتنا زیادہ یہ دیکھیں آلو بخارہ بلکل سوفٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس دیکھیں تو اب کیا کریں گے اب ان سب چیزوں کی جو دونوں چیزیں ان کی گھٹلیاں ریموف کر لیں گے سیپرٹ کر لیں گے ان کی گھٹلیاں تو یہ دیکھیں میں نے ان کی گھٹلیاں جو تھی وہ سیپرٹ کر لیں امڈیا اور آلو بخارے کی یہ دیکھیں اب ایک دفعہ پھر سے جو ہے ان میں پانی آئٹ کریں گے تھوڑا سا اور اس کو سٹین کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے پانی ڈالا تھا سٹین کر لیا یہ دیکھیں کافی زیادہ ابھی بھی ان کے ساتھ مٹیریل لگا ہوا تھا تو اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھا سے مکس کر لیں گے اچھا اب اس کو ایک دفعہ گرینڈ کریں گے گرینڈ اس لئے کریں گے تاکہ یہ اچھے سے یہ میش ہو جائے سب کچھ تو یہ دیکھیں یہاں پرچے سے میں نے اس کو بلینڈر میں بلینڈ کر لیا تھا اب ایک پین میں اس کو ایڈ کر دیں گے اور اس میں ایک سے دل گلاس میں پانی ایڈ کر رہی ہوں یہ دیکھیں اب ہم اس کو فلیم آن کر کے رکھ دیں گے تب تک کے لئے جب تک یہ گاڑا نہیں ہونا سٹارٹ ہو جاتا تو اب یہ دیکھیں میں نے فلیم آن کر دی تھی میڈیم فلیم پر اس کو رکھ دیا تھا تو یہ دیکھیں والانے سٹارٹ ہو گئے تو میں نے اس میں کالا نمک ایڈ کیا ہے دوسرا والا نمک ایڈ کیا ہے اور اب جو ہے اس کے اندر ہم جب یہ ہلکہ الکہ گاڑا ہونا سٹارٹ ہو جائے تو آپ نے اس کے اندر sub شگر ایڈ کی تھی یہ دیکھیں اس کے بعد اس کو اب ہم تب تک پکنے دیں گے جب تک یہ گارہ نہیں ہو جاتا دیکھیں پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ گارہ ہو گیا تھا آپ اس کو سرف کریں گے یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا سا جو ہے اپنی گلاس میں ایڈ کر دینا ہے اس کو اس کے بعد اس میں ہم آئس کیوبز ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد اس میں ہم پانی ایڈ کریں گے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا بہت ہی مزیدار تھنڈا تھنڈا سا جو ہے امریا علو بخارے کا شربت بن کر رہی ہو گیا ہے تو ابھی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس لائک کریں سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو لاز بیو پریس کریں تاکہ میری ہنیو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سا خیال رکھے گا ملتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ